بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج اٹھائیس مارچ بروز منگل ہم بات کریں گے سپریم کوڑا پاکستان میں جو وقفے کے بعد کی سمات ہے اور جس میں سپریم کوڑا پاکستان نے یہ قرار دے دیا ہے اور کلیر کٹ کی جسٹس عمرتہ بندیال صاحب نے کہہ دیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے جلد بازی میں یہ فیصلہ کیا ہے الیکشن کمیشن کچھ تو دیکھ لیتا کچھ آئین کو کچھ قانون کو دیکھ لیتا اور اس کے بعد آہ کوئی فیصلے کی طرف جاتا اتنی جلد بازی میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ آئین اور قانون کے دھجیوں اڑائے گئی ہیں اور پھر اس پر جو جسٹس مندو خیل صاحب اور جسٹس منی بختر صاحب اور اجاز علیہ السلام صاحب نے یہ الیکشن کمیشن کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے جو سپریم کوڑا پاکستان میں آج لگی ہے جیسے سمات کے بعد دلائل کا آغاز ہوا تو اٹارنی جنرل آف پاکستان نے اپنے دلائل کا آغاز کیا کیونکہ علی زفر صاحب اپنے دلائل دے چکے تھے اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ صرف پنجاب کیا تھا کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ چیلنج کیا گیا ہے گورنر کے پی کا معاملہ سپریم کورڈ میں علاق سے چیلنج ہے الیکشن کمیشن کے فیصلے کا دفاع بکلا کریں گے حکومت سے فانڈز اور سیکیورٹی کا مطالبہ کیا گیا تھا پولنگ سٹیشنز پر فوج تائیناتی کا مطالبہ کیا گیا تھا فانڈز کے حوالے سے کل سیکٹری خزانہ سے معلومات لے کر تفصیل دوں گا اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ آئی ایم ایف پروگرام کے تحت ایک سو ستر عرب حکومت نے وصول کرنے تھے اضافی وصولی کے لیے زمنی بجٹ دیا گیا جو معلومات ابھی دے رہا ہوں وہ میری سمجھ کے مطابق ہیں جسوس مریب اختر نے کہا کہ کیا مزید اقتماعات کر کے بیس عرب اضافی نہیں لیا جا سکتے اٹارنی جنرل نے کہا اضافی ٹیکس لگانے سے عوام کو مزید مشکلات ہوں گی اس پر مریب اختر صاحب نے کہا حکومت نے تخمینہ ایک سو ستر عرب سے زیادہ کا ہی لگایا ہوگا اور پہلے کونسا عوام پر کوئی قصر چھوڑی گئی ہے پیانی جنرل صاحب نے کہا تیس زون تھا کہ ایک سو ستر عرب روپے وصول کرنے کا حدف ہے ایم ایف کا مطالبہ تھا کہ شہر حسود میں اضافہ کیا جائے شہر حسود میں اضافے سے مقامی کرزوں میں اضافہ ہوا جسٹرز مریب نے کہا کہ کیا بیس عرب روپے جمع کرنا حکومت کے لئے مشکل کام ہے کیا عام انتخابات کی کوئی اہمیت نہیں ہے صوبوں کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے بچانا کیا وفا کی آئینی زمداری نہیں ہے اٹھارنی جنرل نے کہا کہ اٹھارویں ترمیم کے بعد وفا کی غریب اور صوبے امیر ہوئے ہیں معاشی صورتحال سے کل اگہ کروں گا جسٹرز عمرتہ بندیال صاحب نے کہا کہ آپ نے کہا تھا الگ الگ الیکشن کروانے کے پیسے نہیں ہیں اس پر اٹھارنی جنرل نے کہا کہ سیکھتی خزانہ نے الیکشن کمیشن کی بیان پر ایسا کہا ہوگا جسٹرز عجاز علیہ السلام نے کہا کہ معاملہ ترجیحات کا ہے لیپ ٹاپ کے لئے دس عرب روپے نکل سکتے ہیں تو الیکشن کے لئے بیس عرب روپے کیوں نہیں نکل سکتے پی ٹی آئی راہنما فوا چودری نے کہا کہ ترقیاتی منصوبوں کے لئے بھی اراکین کو فنڈس دیے گئے اس پر جسٹرز مریم نے کہا کہ اراکین کو فنڈس دینا عدالت حکم کی بھی خلاورزی ہے اٹھارنی جنرل نے کہا کہ ترقیاتی فنڈس کے حوالے سے ہدایات لے کر اگاہ کروں گا جسٹرز جمال مندخیل صاحب نے کہا کہ الیکشن کے لئے فنڈس دینا صوبے کی ذمہ داری ہے یا وفاق کی ذمہ داری ہے کیا ترقیاتی فنڈس کے اعلان کے وقت آئی ایم ایف کی شرائط نہیں تھی بڑا سخت سوال پوچھا مریب اختر صاحب نے جسٹرز مریم نے کہا کہ ترقیاتی فنڈس کے اعلان کرتے وقت آئی ایم ایف کی شرائط نہیں تھی اس پر اٹھارنی جنرل نے کہا ترقیاتی فنڈس والی بات شاید پانچ ماہ پرانی ہے جسٹرز جزاد علیہ السلام صاحب نے کہا کہ الیکشن کے لئے فنڈس فرام کرنا وفاق کی ذمہ داری ہے جسٹرز مریب نے کہا آئین کے تحر سپلیمنٹری گرانٹ جاری کی جا سکتی ہے اٹھارنی جنرل صاحب نے کہا کہ مسئلہ آئینی اختیار کا نہیں وسائل کی کمی کا ہے سیکیورٹی کی وجہ سے وزارت دفاع فوج فرام نہیں کر سکتی انتخابات میں سیکیورٹی سے متعلق عدلیہ کے سوال پر وزارت دفاع نے کہا کہ سیکیورٹی حالات کی وجہ سے فوج فرام نہیں کر سکتے اکتوبر میں عام انتخابات کی بات ہوئی تو جسٹرز مریب نے کہا کیا گارنٹی ہے کہ اکتوبر میں حالات ٹھیک ہو جائیں گے اور آپ سیکیورٹی دے لیں گے اٹھارنی جنرل نے کہا ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن نے سوچا مگر تمام اسمبلیوں کی مدت اکتوبر میں مکمل ہو جائے گی جسٹرز مریب نے کہا شہدہ اسی دھرتی کے سفوت ہے اس سے زیادہ کوئی کیا کر سکتا ہے کہ اپنی جان کی قربانی دے افواد کے خاندانوں کا حوصلہ ہے کہ اپنے بچوں کو مرچوں میں بھیجتے ہیں جسٹرز نے کہا فوج کی نقل و حرکت پر بھی اخراجات ہوتے ہیں کیا یہ ایسا مسئلہ ہے جسے حل نہیں کیا جا سکتا درشدگردی کا مسئلہ نوے کی دہائی سے ہے کیا نوے کی دہائی میں الیکشن نہیں ہوئے تھے کئی سیاسی لیڈرز کی جانے قربان ہوئے بیپس پارٹی کی سربراہ کی نشادت ایک بڑا ثانیہ تھا ان تمام حالات کی باوجود انتخابات ہوتے رہے ہیں دوسری جنگ عظیم میں بھی انتخابات ہوئے تھے اٹھانی جنرل صاحب نے کہا کہ انیس سو اٹھاسی میں انتخابات اگست میں ہوئے تھے جنرل زیاہ کی وفات کے بعد الیکشن نومبر میں ہوئے جسٹس جمال مندوخیل نے کہا انیس سو اٹھاسی میں الیکشن کی نئی تحریک کا اعلان کس نے کیا تھا اس پر اٹھانی جنرل صاحب نے کہا کہ قائم قوم صدر نے الیکشن کی نئی تحریک کا اعلان کیا تھا اٹھانی جنرل نے کہا کہ انیس سو اٹھاسی میں بھی فانڈز کا معاملہ سپریم کورٹ میں آیا تھا سپریم کورڈ نے صدارتی ریفرنس پر اپنی رائے سے خلاب پور کیا تھا جسرز منیب نے کہا ہم سمجھیں قوم دشتگردوں کی ہاتھوں کیا ہم یہ سمجھیں کہ قوم دشتگردوں کی ہاتھوں جرغمال بنی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ملک میں الیکشن ہی نہیں ہو سکتا کیا یہ بنانا ریپبلک بن گیا ہے فوج کا کام سیکیورٹی فراہم کرنا ہے جب الیکشن ہوں تو فوج کا کام ہے وہ سیکیورٹی فراہم کرے کہ الیکشن کمیشن کو سپریم کورڈ سے رجوع نہیں کرنا چاہیے تھا اگر کوئی ادارہ ان کی بات نہیں مان رہا تھا اٹانی جنرل صاحب نے کہا کہ آئینی اختیار استعمال کرنے میں سوال ہو تو معاملہ عدالت ہی آتا ہے اس سوال کا بہتر جواب الیکشن کمیشن کے وکیل دے سکتے ہیں دو در آٹھ میں الیکشن کمیشن انتخابات کی نئی تاریخ خود دی تھی کسی جماعت نے الیکشن کی نئی تاریخ کو چیلنج نہیں کیا تھا جسٹرز ازازالحسن صاحب نے کہا کہ محترمہ کی شہادت الیکشن ملتوی ہونے کی بڑی وجہ تھی اٹانی جنرل نے کہا اس وقت کی سیاسی قیادت نے آلہ ظرفی کا مظہرہ کیا تھا جسٹرز مریب نے کہا الیکشن کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں کمیشن کو تیار رہنا چاہیے جسٹرز ازازالحسن صاحب نے کہا کہ چیف الیکشن کمیشنر نے خدم کہا تھا جب اپریل دوہزار بائیس میں چیف الیکشن کمیشنر نے یہاں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ چار ماہ میں وہ الیکشن کروا سکتے ہیں اس پر اٹانی جنرل نے کہا کہ ملک کے اس وقت کے حالات اور اب کے حالات میں فرق ہے ہن جی عمران خان کی جو نہیں نہیں حکومت گرائی تھی اس وقت تو کچھ نہ کچھ خزانے میں پڑا تھا اب انہوں نے تو بربادی کر دی ہے ایک سال میں تو اٹانی جنرل صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ اپریل دوہزار بائیس میں حالات کچھ اور تھے اور اپریل دوہزار تیس میں حالات کچھ اور ہو گئے ہیں جسٹرز منیب نے کہا حکومت چلانا الیکشن کمیشن کا کام نہیں الیکشن کمیشن وہی وجہ بتا سکتا ہے جو اس کے حکمات میں لکھی ہوئی ہے اٹانی جنرل صاحب نے کہا کہ عدالت کو مردم شماری سے بھی اگہہ کروں گا مردم شماری ابھی بھی جاری ہے سرکاری عملہ مردم شماری میں مصروف ہے مردم شماری کے بعد نشستوں کا تناسب بدل جاتا ہے جسٹرز منیب نے کہا کہ مردم شماری کے دوران کیا الیکشن نہیں ہو سکتے جس پر اٹانی جنرل صاحب نے کہا کہ جس مردم شماری کے نتائج شائع ہو چکے ہوں اس کی بنیاد پر ہی الیکشن ہوتے ہیں جسٹرز منیب نے کہا کہ اگر مردم شماری کے دوران قومی اسمبلی تحلیل ہو گئی تو کیا ہوگا کیا نگران حکومت مردم شماری کے نتائج شائع کر سکتی ہے پیارنی جنرل نے کہا کہ تیس اپریل کو مردم شماری ہوئی تھی اور اس مردم شماری کو مدنظرہ کے فیصلہ کیا گیا تھا کہ تیس اپریل کو جو مردم شماری ہے وہ مکمل ہونی ہے جسٹس جمال نے کہا کہ جسٹس مردم شماری کی نتائج آنے میں کئی سال لگے تھے آپ پر بھروسہ کیسے کریں کہ نتائج تاخیر شائع نہیں کریں گے پیارنی جنرل بولے کہ حکومت رپوزیشن دونوں ہی ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں کرتے جسٹس منیب نے کہا کہ دو صوبوں کی اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں آئین کے تاعت نوے دن میں الیکشن ہونے ہیں مشترکہ مفادات کانسل جو بھی فیصلہ کرے کیا الیکشن کی آئینی مدت آگے وہ کر سکتی ہے یا کی جا سکتی ہے آئینی طور پر مشترکہ مفادات کانسل کا الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے کہانی جنرل صاحب نے کہا کہ مردم شماری کا اثر پنجاب اور کیپی میں قومی اسمبلی کے الیکشن پر پڑے گا اس پر جسٹس زمال مندوخیل نے کہا کہ صوبے میں قومی اسمبلی کے الیکشن کا نئی حلقہ بندیوں پر کیا اثر پڑے گا چیف جسٹس عمرتہ بندیال صاحب نے کہا کہ دو سات سترہ سے ایک سیاسی جماعت مردم شماری پر اتراز کر رہی ہے عوام کی نمائند کی ہی شفافیت ہونی چاہیے پہلی بار عدالت کے الیکشن ملتوی کرنے کی وجوہات کا جائزہ لے رہی ہے چیف جسٹس نے کہا کہ اصل صورتحال یہ ہے کہ اتنے طویل عرصے کے لیے الیکشن ملتوی کیسے کیے جا سکتے ہیں بینظیر بھٹو کی شادت کے بعد الیکشن صرف چالیس دن آگے ہوئے تھے احتجاج کے باعث الیکشن کمیشن کے دفاتر نظر آتش کر دیے گئے تھے ملک بھر میں سانے پر احتجاج ہو رہے تھے اس کے باوجود صرف چالیس دن کے لیے الیکشن ملتوی ہوئے تھے یہاں آپ نے پانچ چھے ماہ الیکشن ملتوی کر دیے انہوں نے کہا کہ الیکشن کے لیے سیاسی پختگی کی ضرورت ہے سیاسی مچیورٹی پر بھی ہدایات لے کر ہے سندھ میں ٹرین پر سفر کیا ہر جگہ سلاب تھا بلوچستان میں کئی جگہ ٹرین پیدل چلنے والوں کی رفتار سے چلتی ہے کوئٹا ابھی تک ریلوے لائن سے منسلک نہیں ہو سکا جہاں نکل و حرکت مشکل ہو وہاں الیکشن ملتوی ہو سکتے ہیں کیف جسٹس نے کہا الیکشن کمیشن کا فیصلہ جلد بازی میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سپریم کورا پاکستان کے جو ریمارکس ہے اور یہ ایٹ ڈی اینڈ یہ ریمارکس دیئے گئے اور یہ ریمارکس آج کی سماعت کا کرکس تھے اور یہ میں آپ کو دو دفعہ پڑھ کے سناؤں گا کیونکہ سپریم کورا پاکستان نے آج واضح طور پر اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر دیا ہے چیف جسٹس صاحب نے کہا اور یہ تمام ججز کا جسٹس امینو دین خان صاحب سب سے کم بولے ان کا بھی یہی ماننا ہے نوے دن الیکشن سے تو کوئی آگے جا نہیں سکتا دوسری جانب جسٹس اجازالحسن صاحب وہ تو بڑے کلیر ہیں وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے یہ کیا کیا ہے کل تک الیکشن کمیشن میں کہتا تھا کہ جی میرے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے اب ایسا کونسا اختیار آگیا کہ وہ تاریخ میں توسیح کر رہا ہے دوسری جانب مریب اختر صاحب اللہ پاک اب مہین بختر صاحب کی حفاظت کریں نہیں تو کہیں ان کو بھی اس صاحب میں نہ کھڑا کر دیں اجازالحسن صاحب اور مظاہر نکوی صاحب والی میں جو آج انہوں نے تگڑے طریقے سے ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ جسٹس جمال مند و خیل صاحب کے آج صبح ہی ریمارکس آگیا تھے اور انہوں نے معاملہ بڑا کلیر کر دیا تھا مریم نواز کی جانب سے ایک ٹوئٹ کیا گیا کہ سب سے پہلے تو یہ فیصلہ ہوگا کہ یکم مارچ کا فیصلہ چار تین سے تھا یا تین چار سے تھا اور پھر تین دو سے تھا پہلے یہ فیصلہ ہوگا اور اس کے بعد پھر یہ سپریم کورٹا پاکستان یہ معاملہ سنے گی اب ان سے کوئی پوچھے کہ نہ تو آپ چیز جسٹس ہیں جسٹس جمال مند و خیل صاحب جو اختلافی نوٹ میں آہ سائن کرنے والے دستخد کرنے والے جج ہیں چونکہ منصور علی شاہ صاحب کی جانب سے بڑا سخت اختلافی نوٹ لکھا گیا تھا جمال مند و خیل صاحب بلوکستان سے ان کو پتہ ان باتوں کا اور میں یہ سمجھتا ہوں اور میں ان کو داد دیتا ہوں کہ جو اتنی بڑی تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی سپریم کورٹا پاکستان میں اور سپریم کورٹ کے ججز میں تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اس میں بہت بڑی رکاوٹ بن گئے جسٹس جمال مند و خیل صاحب کے آج کے ریمارکس تسٹس جمال مند و خیل نے سب سے پہلے اٹرمی جنرل صاحب نے کہانی زہن سے یہاں سے شروع کی کیونکہ پی ڈی ایم کا اور پی ڈی ایم سے جو منسلک میڈیا ہے ان کا کل سے یہی بیانیا تھا کل سے وہ ایکی بات بار بار دھورا رہے تھے کہ جناب بڑا ظلم ہو گیا بڑا ظلم ہو گیا تین چار سے تین دو سے فیصلہ نہیں فیصلہ تو چار تین سے آیا تھا تو مند و خیل صاحب نے کہا کہ جو اختلافی نوٹ ہے کہ اس میں جو بینچ کے ممبران ہے وہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے اندرونی معاملہ ہے آپ صرف دو باتیں بتا دیں کیا نوے دن میں الیکشن ہونا آئین میں نہیں لکھا ہوا اور کیا الیکشن کمیشن الیکشن کی تاریخ میں توسیح کر سکتا ہے چپ کروا دیا ٹارنی جنرل کی خاموش کروا دیا مند و خیل صاحب نے جس پر پھر چیف جسٹس مرطہ بندیال صاحب نے کیونکہ ہر چیز میڈیا پر آ رہی ہوتی ہے بقاعدہ شکریہ ادا کیا ہے کہ آپ نے اس مرلے پر جب آ چیف جسٹس پر بھی انگلی اٹھائی جا رہی تھی اور بہت زیادہ باتیں کی جا رہی تھی آپ نے ان کو چپ کروایا ہے تو جس جمال مند و خیل صاحب کے خلافی نوٹ پر یہ ریلائے کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمارا اندرونی معاملہ تو آپ کون ہوتے ہیں آپ کی کیا حصیت ہے آپ کی آہ کیلیبر کیا ہے آپ کی کوئی کپیسٹی نہیں ہے آپ کسی بھی طرح سے یہ بات نہیں کر سکتے اور یہ بات آج انہوں نے ختم کر دی آہ مند و خیل صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ جلد بازی میں لکھا گیا الیکشن کمیشن کے پاس کوئی آثورٹی یا قانون سرے سے تھا ہی نہیں کہ وہ الیکشن کی تاریخ میں توسیع کرتے سبریم کورٹ آفا اکسان نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ جلد بازی میں لکھا گیا پہلی جیس جلد بازی میں لکھا گیا اور اب سبریم کورٹ نے بڑے پان کا مزارہ کرتے ہوئے بدنیتی کا لفظہ نہیں استعمال کیا جلد بازی یہی ہوتی ہے الیکشن کمیشن کا فیصلہ جلد بازی میں لکھا گیا الیکشن کمیشن کے پاس کوئی آثورٹی یا قانون نہیں تھا کہ الیکشن کی تاریخ میں توسیع کرے اور سپریم کورٹ آفاکستان نے سمات کل ساڑھے گیارہ بجے تک ملتوی کر دی سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم الیکشن کمیشن کے وکیل کو کل سنیں گے اس کے بعد ضرورت محسوس ہوئی تو سیاسی جماعتوں کے مقلہ سے بات کر لیں گے کیونکہ یہ معاملہ الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ کا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت ہونا تھا نہیں ہوا پنجاب کی الیکشن اور ساتھ جو توہین عدالت کی درخواست ہے خیبر پختون خواہ کی تو وہ ساتھ پھر عدالت پہلے پنجاب کے معاملے کو دیکھ لے اور ساتھ اور ہو سکتا ہے کہ اسی فیصلے میں کیونکہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ہم درخواست کے پابند نہیں ہیں آرٹیکل ون ایٹی فور تری میں ہمارے پاس سارے اختیارات ہیں تو وہ اسی میں ہی کے پی کے کے جو معاملہ ہے وہ تو کلیر کٹ معاملہ ہے نا اس میں تو فیصلہ جو آ چکا تو عدالت نے یہی کہا کہ ہم نے کوئی نئی تاریخ نہیں دینی جو تاریخ منسوخ ہوئی ہے اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں یا اس کے اوپر کیس سن رہے ہیں اللہ پاک پاکستان گامیوں ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات